تو اس کو جو کام بھی کیجئے جو خدم اٹھائیے اللہ کے لئے اٹھائیے اگر کسی کو نام و نمود اور شہرت نہیں ہونی چاہیے سارے آمائل کی قبولیت کا مسئلہ اس نے اور ایک دیکھئے ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے اس نے نیت کی کہ سمبہری جہاں سے جاؤں گا تاکہ سات آٹھ دن تک خود سمندر دیکھنے کہ کیسے لہرے ہوتی ہیں کس نیت کی وجہ سے اس کا حج لائے ہو یہ نیت کر لیتا کہ میں اللہ کے لئے جا رہا ہوں اللہ کا گھر دیکھنے تو سمندر مخت میں نظر آتا جو چیز بھی لئے نیت مل جائے اس کی لئے نیت کیوں کرتے ہو اللہ تو نیت سے ملتا ہے دنیا بے غیر نیت ملتا ہے روکی گھاؤں نیت کچھ بھی نہ کرو پیٹ ضرور بھرے گا کون ضرور بنے گا اور نماز کو ہو نیت جو تروں کو دکھانے کے لئے ہو تو اٹھنا بیٹھنا رہے گا قبول کتنی ایک غضب نے اپنے ملید سے پوچھا کہ تم نے جو مکان بنایا ہے اس لئے روشندان جو ہے یعنی روشندان کھڑکی تو اس لئے بنایا ہے اس نے کہا حضرت میں نے اس لئے بنایا ہے کہ اس سے ہوا بھی آئے گی اور روشن بھی آئے گی اور ہمارا کمرہ تھنڈا رہے گا اندھیرہ بھی نہیں ہوگا شرک نے فرمایا کہ تمہاری لیت صحیح نہیں تم نے دنیا کی نیت کر دی کاش تم یہ نیت کرتے کہ اس کھڑکی سے آزان کی آواز آئے گی تو تمہیں روشنی اور ہوایں مخت میں ملتی اور آزان کی نیت کی بنانے سے یہ تمہارا دین بن جاتا آخرت میں قیامت میں اس کا سوال ملتا لیکن یہ سب چیزیں اپنے ایسی سمجھ ایسی فہم آتی ہے اللہ والوں کی شہبت جو کام بھی کیجئے اس میں نیت کر لو اللہ نے آپ کے لئے کر رہا اپنے دن سے سوال کر لو کس لئے آ رہے ہو کیا مقصد ہے وہ اس سے دس برس تک مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص تھا اور آخر میں اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا میں جا رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ تمہاری کیا نیت اس نے کہا حضرت نیت ایتی کہ جیسے آپ کے مدید ہو رہے ہیں اور آپ کا خود جبہ نظر آنے آ رہے ہیں میں نے سوچا تھا میں بھی دس سال دھارٹھ رکھوں گا اور دھارٹھ رکھوں گا اللہ اللہ کروں گا مجھے بھی آپ خلافت دے دیں گے تو میں بھی اپنی دکان پیری مریدی کی چند کھا لوں گا اچھا حضرت نے کہا اچھا یہ نہیں اختیار ہوئی آپ کا جانا ہی بہتر تمہارا آنا تو آنا ہی نہیں کیوں بھی تم غیر اللہ کے لیے آئے تھے اللہ کے لیے تو نہیں آئے تھے یہ راستہ بہت بار ہوئی اللہ مل جاتا تو سب کچھ مل جاتا خلافت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اختیار میں سب کچھ خلافت کوئی ندات و مفرد کا دنیا تو نہیں ہے بہت سے ایسے قیامت کے دن ملیں گے بندے جو نہ خلیفہ ہیں نہ کمیر ہیں نہ شیخ ہیں مگر بڑے بڑے شیخ ان کو دیٹھ کر لن جائیں گے ان کا درجہ اتنا ہوتا ہوگا یہ خلافت کوئی زمانت نہیں ہے یہ شخص واقعی اللہ کا مقبول ہے نہ خلیفہ کوئی سمجھنا چاہیے نئے گمان تو رکھئے لیکن خلیفہ کی خود اپنے لئے نئے گمان اور انہا رکھیں کیا معلوم کیا حال ہوگا قیامت کے دن بھئی ملانا عشق فریش آتھانجی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں تو معلوم ہے کتنے بڑے بجوع ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نجانے عشق فرید کا کیا حال ہوگا یہ دن مجھے ہر وقت خواہ رہا ہے فرماتے تھے حضرت کہ ہمیں یہ ہر وقت غمدین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن نجانے عشق فرید کا کیا حال ہوگا اللہ حبت کیا حال ہوگا یہی چیز ہے جس کو اپنے اجان یہ تکبر نہیں آتا وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا